خود لنڈن بیٹھا ہوا ہے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پر نکلے اور اس کی چوری بچائیں وہ آپ کیمے کے نان بھی کھلا دیں وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے اس کی ساری بیماریاں بتائیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیبنٹ میٹنگ میں شیری مزاری ہماری ہومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں اس کی آنکھوں میں آنس ہوا گئے جن کا کام چیک اور بیلنس کرنا ہے وہ سارے دارے کنٹرول کر لیتے ہیں ایک ادارہ رہ جاتا ہے اب ان کو پتا ہے کہ پاکستان آئے سائے کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے اس لیے تو نواز شریف کی ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے تو جب نواز شریف نے کہا نا کہ جی وہ مجھے ایک آئے سائے کے جنرل جنرل زہیر الاسلام نے کہا کہ استیفہ دو کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چھپ کر کے سن لیا کیونکہ زہیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے اور تو اس لیے اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ اس کا مسئلہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے ڈیموکریسی تو میں ہوں پاکستان کی سب زیادہ بوٹ لے کے آیا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پانچ ہلکوں سے جیتا ہوں جدر آپ نے قانون توڑا میں آپ کو آج واضح کر رہا ہوں کہ میں سیدھا آپ جیل میں جائیں گے اور وہ جیل میں نہیں آپ ڈی آئی پی جیل میں نہیں جائیں گے آپ جائیں گے جدر عام بچارہ غریب آدمی غریب جدر مجرم جاتا ہے مطلب نیپ کو ختم کر دو اس پہ کوشش کی بلیک میل کی جب ادھر سے نکلے تو آپ یہ گبرا گئے ہیں گبرائے اس لیے ہیں کہ پاکستان اس وقت اوپر جا رہا ہے اس مہینے آپ حیران ہوں گے سب کہ ساری دنیا میں اس وقت مشکل حالات ہے پاکستان میں جو سمنٹ کی سیل ہوئی ہے پچھلے مہینے وہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ہوئی ہے جو پچھلے مہینے موٹر سائیکلوں کی ایک مہینے جو موٹر سائیکلوں کی سیل ہوئی ہے پاکستان میں وہ بھی ریکارڈ سیل ہوئی ہے ایک مہینے میں اس کا مطلب اس کا مطلب کہ ملک آگے نکل رہا ہے اس کا مطلب کہ ہم اب وہ برہ برہان سے نکل رہے ہیں اس لیے بھی ان کو مشکل پڑی ہوئی ہے کہ جلدی جلدی سے تبدیلی لے گورنمنٹ چینج کرو دیکھیں اور یہ جو ایک آخر میں میں دو پوائنٹس کہنا چاہتا ہوں انہوں نے یہ جو بات کی جو پاکستانی فوج کے اوپر انہوں نے جو حملے کیے ہیں اور جو زبان استعمال کی ہے میں صرف ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی اگر کوئی بھی ایک اس وقت اگر ہندوستان کا ایجنڈا کوئی بھی لے کے پھر رہا ہے تو وہ یہ لے کے پھر رہے ہیں پورا پاکستانی فوج کو پاکستانی فوج کے جو یہ زبان استعمال کر رہے ہیں یہ وہی ایجنڈا ہے جو فیٹ اف کا ایجنڈا ہے جو ہندوستان پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان کو بلیک لسٹ کرنے میں یہ وہی ایجنڈا ہے کہ اگر پاکستانی فوج کمزور ہوتی ہے تو آپ خود ہی دیکھ لیں مسلمان دنیا میں اس وقت کیا ہو رہا ہے لیبیا سے لیں سیریہ میں چلے جائیں عراق میں جو کیا ہوا افغانستان میں کیا ہوا سومالیا میں کیا ہو رہا ہے یمن میں کیا ہو رہا ہے ساری مسلمان دنیا میں آگ لگی ہوئی جس طرح علی زفر نے کہا ہمیں فخر کرنا چاہیے اپنی فوج کو کہ اتنا بڑا جو دہشتگردی کی یا جنگ چلی آج ہم محفوظ ہیں ان کی ان کی قربانیوں کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں اور یہ پاکستانی فوج کے اوپر یہ جو انگلیاں اٹھا رہے ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے کیوں نہیں کوئی پرابلم مجھے کوئی پاکستانی فوج سے کیوں پرابلم نہیں ہے مجھے کیوں کیوں ہر جگہ پاکستان کی فوج کھڑی ہے پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ ہر ایجنڈا کے ساتھ کھڑی ہے ہمیں کیوں نہیں پرابلم کون سا میرا منشور ہے جس کے پیچھے ہماری فوج نے مدد نہیں کی بلکہ ادھر جدھر فوج نہیں بھی کرتی مثلا کرونا میں انہوں نے ہماری مدد کی فوج کا تو کام نہیں تھا ہاں کراچی میں مدد کی جدھر بڑا بچایا جو نالوں کے اندر انہوں نے فوج کی وجہ سے سپائی کی بچ گیا کراچی ایک منٹ سنیں ایک منٹ سنیں سنیں پلیز سن لیں تو میں میں ذرا آپ آج کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مسئلہ کیا اور مجھے کیوں نہیں کوئی مسئلہ یہ آپ نے سب سے سمجھنا ہے کہ یہ ایشو ہے کیا ایشو یہ ہے کہ اگر آج عمران خان پیسہ بنانا شروع کر دے اور اگر میں یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے باہر بنی لانڈرنگ شروع کر دوں تو سب سے پہلے ہماری آئیس آئے کو پتا چلے گا کیوں پتا چلے گا کیونکہ آئیس آئے دنیا کی ٹاپ دنیا کی ٹاپ ایجنسی ہے مانتے ہیں اس کو سب سے سب سے سو یہ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں آپ مجھے اس لیے نہیں پرابلم کیونکہ آئیس آئے کو پتا ہے کہ عمران خان کیسی زندگی گزار رہا ہے ان کو کیوں پرابلم ہے کیونکہ باقی سارے داروں کو تو ہی کنٹرول کر کے بیٹھ جاتے ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر جب وہ کیس چل رہا تھا پینما کا تو سپریم کورٹ کے اندر جسٹس کھوسا نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا سارے پاکستان کے ادارے مفلوج کر دیئے گورنمنٹ نے کوئی بھی پاکستان کا ادارہ انڈیپینڈنٹ فنکشن نہیں کر رہا نہ نیب کر رہی ہے نہ ایسی سی پی کر رہی ہے نہ ایف بی آر کر رہی ہے کوئی بھی ادارہ یہ گورنمنٹ کو چیک نہیں کر رہا جن کا کام چیک اور بیلنس کرنا ہے وہ سارے ادارے کنٹرول کر لیتے ہیں ایک ادارہ رہ جاتا ہے اب ان کو پتا ہے کہ پاکستان آئیس آئی کو ساری ان کی چوری کا پتا ہے اب اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش ہوتی ہے اور ادھر لڑائی ہوتی ہے اس لیے تو نواز شیف کی ہر ہر آرمی چیف سے لڑائی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اس کو پنجاب پولیس بنانا چاہتا ہے اور کیونکہ سنے اور کیونکہ 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 فہج کو پتا ہے جب ان کو پتا چل جاتا ہے وہ جہاں کی چپ کر کے بتاتے ہیں ان کو دیکھیں جی آپ نے ادھر اتنی کمیشن لے لی ادھر اتنا پیسہ بنا لیا تو یہ ان کو سارا وقت ڈرے ہوئے ہوتے ہیں تو جب نواز شیف نے کہا نا کہ جی وہ مجھے ایک آئے سائے کے جنرل جنرل زہیر الاسلام نے کہا کہ استیفہ دو کیوں اس نے کہا اور تم نے کیوں چپ کر کے سن لیا کیونکہ زہیر الاسلام کو پتا تھا تم نے کتنا پیسہ چوری کیا ہوا ہے اور تو اس لیے اس لیے آپ سمجھ جائیں کہ ان کا مسئلہ اس کا مسئلہ کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے ڈیموکریسی تو میں ہوں پاکستان کی سب زیادہ ووٹ لے کے آیا ہوں پاکستان کی تاریخ میں پانچ ہلکوں سے جیتا ہوں اور یہ جو کہتے ہیں یہ جو کہتے ہیں کہ الیکشن میں دھان لی ہوئی ذرا کوئی الیکشن کا ریکورڈ تو دیکھ لیں دوزار تیرہ کا اور دوزار اٹھارہ کا صرف صرف ریکورڈ اٹھا کے دیکھ لیں دوزار تیرہ میں ایک سو چالیس تقریباً پٹیشنز تھی جنہوں نے الیکشن کو کوسن کیا دوزار تیرہ میں نیشن اسیمبلی میں اور دوزار اٹھارہ میں نوے تھی اور نوے میں سے عادی تحریک انصاف کی تھی تو اگر پٹیشنز بھی عادی آئیں پچاس فیصد کام آئی ہیں ان میں سے عادی پٹی آئی تھی تحریک انصاف کئی جگہ پچاس ووٹ سے ہاری ہے کئی جگہ سو ووٹ سے ہاری ہے تو اگر دھان لی ہوتی تو کم از کام ہمیں کوئی کوالیشن کی تو ضرورت دھم پڑتی اب تک پوائنٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پہلے دن سے تیار تھے کہ کھول دو الیکشن انہوں نے تو چار میں نے ہلکے کہتے ایک سال لگایا کھول لے میں وہ بھی دھرنا دینا پڑا تو ہم تو پہلے دن کیونکہ ہمیں پتہ ہم نے دھان لی نہیں کی تو مسئلہ کیا ہے مسئلہ ان کا یہ ہے کہ انہوں نے پوری طرح عدلیہ کو بھی برا بھلا فوج کو برا بھلا گورنمنٹ کو برا بھلا صرف ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح ہم ان کی کیونکہ یہ کوئی خاص قوم نکلی ہے چوری بھی کر دیں تو ان کو کچھ نہیں کہنا کسی طرح ان کو این ایروں مل جائیں یہ آج آپ کے سامنے سب کے میں کہہ رہا ہوں جس دن ان کو این ایروں ملا یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں یہ پاکستان کی تباہی ہوگی پاکستان اس کے بعد نیچے جائے گا پاکستان میں قانون کی بالا دستی ختم ہو جائے گی اگر ان کو این ایروں دینا ہے تو بچارے غریب لوگ جو جیلوں میں گھسے ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے ان کی تو لاکھوں کی چوروں میں بچارے وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور یہ عربوں کی چوری والے کہہ رہے ہیں جی ہمیں معاف کر دو تو آخر میں میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو مرضی کرنا ہے جتنے مرضی جلسے کرنے ہیں جدر آپ نے قانون توڑا میں آپ کو آج واضح کر رہا ہوں کہ میں سیدھا آپ جیل میں جائیں گے اور وہ جیل میں نہیں آپ ڈی آئی پی جیل میں نہیں جائیں گے آپ جائیں گے جدر عام بچارہ غریب آدمی غریب جدر مجرم جاتا ہے یہ جو سارے بے روزگار سیاسدانے کٹھے ہو گئے ہیں اس کا ایک نہیں نہیں میرے سنیں سنیں اس کا اب سب پوچھیں کہ یہ سارے کٹھے ہوئے کیوں ہوا ہیں اور اس کے اندر آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کتنا فیصلہ کن وقت ہے پاکستان میں یہ سارے کٹھے اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ قانون کی بالادستی نہیں مانتے ہیں یہ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں کہ ہم قانون سے اوپر ہیں ہم جواب دے نہیں ہیں ہم چوری کریں ہم ڈاکے ماریں ہمیں کوئی ہاتھ نہ لگائے ہم اگر کوئی ہاتھ لگائے گا تو جناب یہ انتقامی کاروائی ہو گئی عدالت فیصلہ کرے گی پورا دو سال کے بعد جے آئی ٹی کے بعد عدالت فیصلہ کرتی ہے تو وہ اگلا کہتا ہے مجھے کیوں نکالا مانتا ہی نہیں ہے پاکستان کا سپریم کورٹ کے وہ فیصلی نہیں مانتا اس کے بعد ان کے سارا جو فیملی ہے وہ کوئی مانتی نہیں ہے تو وہ کیوں نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قانون کے اوپر ہیں پاکستان کا قانون ہمارے لیے نہیں ہے ہم کوئی خاص کلاس آئی ہے جو مرضی کرو ملک میں ہم شروع ہوئے ایک فیکٹری سے تیس فیکٹریوں بن گئی اور وہ روپے آ گیا باہر پراپٹیز آ گئی لیکن ہمیں کوئی نہیں پوچھ سکتا اور یہ ہے اصل میں یہ ہے فیصلہ کل وقت پاکستان کیا یہ کلاس جنہوں نے تیس سال سے صرف یہ اگر یہ کلاس یہ سمجھ رہی ہے کہ سڑکوں پہ نکل کے عمران خان کو بلیک میل کر لیں گے تو آپ نے ابھی پہلے دیکھ لیا کہ جلسے کتنے بڑے بڑے ہم نے کیا ہیں میں یہ سارے ملکے بھی یہ کوئی دو سال بھی جلسے کر دیں تو ایک جلسہ ہمارا ان سے زیادہ تھا اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ ہے لوگ نکلتے ہیں کسی مقصد کے لیے کسی نظریہ کے لیے نکلتے ہیں لوگ نکلتے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے خود لنڈن بیٹھا ہوا ہے کارکنوں کو کہہ رہے ہیں جناب آپ جا کے آپ سڑکوں پہ نکلے اور اس کی چوری بچائیں وہ آپ کیمے کے نان بھی کھلا دیں وہ پھر بھی نہیں نکلیں گے زبردست تھی لوگوں کو پیسے اچھا مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پیسے بھی بڑے چلانے کی کوشش کریں گے یہ پیسے بھی آ رہے ہیں ان کے لیے میں سارے ان کے کارکنوں کو کہتا ہوں پیسے بھی کھائیں کیمے کے نان بھی کھائیں لیکن آرام سے گھر بیٹھیں لیکن مجھے ایک ان کا نیا سپوکسپن بنایا ہے اب میں کیا کہوں ہمارے منسٹر کا بھائی ہے نہیں نہیں منسٹر کا بھائی ہے وہ مجھے کہتا وہ وہ میں دیکھ رہا تھا کسی ٹی وی پروگرم میں کہتا کہ نواز شریف کو اس نے آیت اللہ خمینی کے ساتھ بلا دیا کہتا آیت اللہ سنو سنو کہتا کہ آیت اللہ خمینی بھی باہر چلا گیا تھا ملک سے اب میں اب وہ دیکھ رہا تھا میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوں کہ کیا یہ لوگوں کو بے وکوف سمجھتے ہیں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو پاگل بنایا جا سکتا ہے کہ آیت اللہ خمینی بھی باہر گیا تھا آیت اللہ خومینی کو بھائر زبردستی بندوق کی نوک پہ بھیجا گیا تھا یہاں منتیں کر کر کے بیماریاں ہو گئیں چھے بیماریاں ہو گئیں بارہ بیماریاں ہو گئیں مجھے یاد اب ہماری کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے سنے ذرا کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے اب جناب کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے ہمیں ایک عدالت نے کہہ دیا کہ جی اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا تو گورنمنٹ ذمہ داری ہے اب ہم عدالت کی بھی رسپیکٹ کرتے ہیں کیابنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے چھے گھنٹے میٹنگ چل رہی ہے ڈاکٹرز بیٹھے ہیں کہ جی یہ بھی بیماری ہو گی اس کو یہ بھی بیماری ہو گی اس کو یہ بھی بیماری اب ہم سارے بیٹھے پریشان سن رہے ہیں کہ اتنی بیماریاں ایک آدمی کو ہو سکتی ہیں جب وہ اس کی ساری بیماریاں بتائیں تو میں دیکھ رہا تھا وہ کیابنٹ میٹنگ میں شیرین مزاری ہماری ہومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اب جو بھی شیرین کو جانتی ہیں اگر شیرین مزاری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سوچیں کہ کس طرح کی بیماریاں میں بتائیں گئیں ہمیں خوف آ گیا کہ یہ وہ جہاز کی سیڑھیوں پر بھی چڑھ سکے گا یا نہیں اور یہ وہ وہاں جا کے جیسی لنڈن کی ہوا لگی ایک اور نواز شیف نکلا ہے اور اس کو اس کو زبیر کہہ رہے کہ یہ آیت اللہ خومینی کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے اس کا آیت اللہ خومینی سے ایران کی پبلک پیار کرتی تھی آیت اللہ خومینی اس کے لیے ہیلیکاپٹر سے لہور سے نہاریاں نہیں آیا کرتی تھی وہ تھوڑا سا دی اور روٹی پہ گزارا کرتا تھا وہ جب آیت اللہ خومینی دنیا سے گیا تو وہ چھوٹا سا اس کا گھر تھا وہی سرکار مدینہ کی تریڈیشنز پہ ان کی سنت پہ چل رہا تھا انہوں نے بھی مسجد نبی میں رہے جب مسلمانوں کی فوجیں سارے عرب پہ چھا گئیں انہوں نے محلات بھی بنایا آیت اللہ خومینی کی لنڈن میں اربو اربو روپے کی اس کے اور اس کے بچوں کی جائدادیں نہیں تھی اس کی بیٹی کے پینما پیپرز کے اوپر چار بڑے بڑے مہنگے لنڈن کے فلیٹس اس کے بیٹی کے نام نہیں آگئے اس کو مقابلہ کرنا کدھر آیت اللہ خومینی اور کدھر ہمارا نہاری کھانے والا لیکن لیکن سنو سنو لیکن پھر پھر ذرا سن لیں میں نے جب میں نے جب اس کے ساتھ وہ جو سارے ابھی بیروزگاروں کی میں لائن دیکھ رہا تھا تو ان کو اور جب ان کی ان کے بھی سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ کیا ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ ان کی لیڈر نے اس طرح ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے گیا کوئی شرم نہیں آتی آپ کو کہ پہلی لوگ غربت کتنی ہیں ہمارے ملک میں ایک تین تفہہ پرائم منسٹر ایک سے تیس فیکٹریہ لنڈن میں ہر بچے کے اربو روپے کے گھر ہل میٹل کوئی یعنی کوئی ان کو نہیں کہ آج تک ایک ایک اوثنٹک ڈاکیومنٹ نہیں بتا سکا کہ یہ اربو روپے کی پروپٹیز کیسے آئیں یہ منی ٹریل کدھر آگئے پیسہ باہر کیسے گیا اگر میں ایک کرکٹر ہو کے ایک فلیڈ لیتا ہوں چونتیس پینتیس سال پہلے اور چالیس سال پرانے کانٹریکٹ دکھا سکتا ہوں دالت کو جب مجھے ضرورت نہیں تھی میں تو کوئی پبلک آفیس ہولڈر نہیں تھا میں تو کوئی وزیر نہیں تھا میں تو کوئی وزیر اعلی نہیں تھا میں تو کرکٹ کرتا تھا انٹرنیشنل کرکٹر تھا اس کے باوجود عدالت کے اندر میں نے جو انہوں نے میرے سے ڈاکیومنٹس مانگی چالیس چالیس سال پرانے کانٹریکٹس دکھائے ان کو تو جو تین دفعہ ملک کا پرائم منسٹر ایک ڈاکیومنٹ نہ دکھا سکے تو ان کے جو لوگ ہیں سارے کیا ان کو کوئی شرم نہیں آتی کہ غریب ملک سے پیسہ لے کے باہر لے گیا میں نے سوچا کہ کوئی اتنا یا تو بہت بڑا کوئی ڈفر ہوگا جو سمجھے کہ واقعی اماندار ہے لیکن پھر چند دن پہلے میں نے دیکھا کہ ان کا ایک سینئر عودے دار صبح کے تین بجے کسی خاتون کے گھر تنظیم سازی کرنے چلا گیا اور پھر اور بڑا حیران ہوا کہ اس خاتون کے بھائیوں نے مارا کیوں اس کو تو پھر میں پھر میں نے سوچا کہ واقعی ان کی پارٹی میں ایسے لوگ ہیں جو واقعی سمجھیں گے کہ وہ امانداری سے پیسہ باہر لے کے گیا میں آپ کو آخری تین چیزیں کہتا ہوں سنیں سنیں نمبر ون انشاءاللہ سارے میں وکیلوں کو ہیلتھ کارڈ دلواؤں گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے زیادہ تر جو وکیل وہ مشکل محنت کش لوگ ہیں اور ان کے لیے اگر ایک گھر میں بماری ہو جائے تو انشاءاللہ ہم آئیل ایف کو ایک ایک ہیلتھ کارڈ اور اس کے لیے پوری ہم تیاری علی زفر کے ساتھ ہم کر رہے ہیں نمبر ٹو جو ہم احمد ویس نے کہا تھا کہ گھروں کا کہ گھر ہونا چاہیے چھاتھ ہونی چاہیے اس کے لیے نیا پاکستان جو ہم ہاؤزنگ بنا رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں لوگوں کے پاس کیش نہیں ہوتا گھر خریدنے کے لیے تو نئے پاکستان کے ہاؤزنگ میں ہم پہلی دفعہ پاکستان میں بینک فنانس کر رہے ہیں اور بینک فنانس ایسے کر رہے ہیں کہ پانچ پسنٹ انٹرنس کے اوپر لمبی ہم فنانسنگ کریں گے تاکہ وہ جو لوگ تنخواہ داروں وہ یہ جن کے پاس پیسہ نہ پورا گھر لینے کے لیے ان کے لیے ہم آسانی پیدا کریں کہ وہ آسان قسطوں میں اپنا گھر لے لیں تو انشاءاللہ اس میں بھی آپ کی لیے اس کے لیے مدد کریں گے اور تیسری چیز تیسری چیز یہ جو ابھی بات کی احمد اویس نے یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے جو بھی چیزیں جو مثلا کانٹریکٹ سائن ہوتے ہیں ہر جگہ پٹیشنز اس کے اندر وکیل ہوتے ہیں وکیلوں کا اس کے آپ کے لیے روزگار بھی ہو جائے گا آپ کے لیے آمدنی بھی ہو جائے گی اور یہ پریکٹس ساری دنیا میں ہوتی ہے تو انشاءاللہ یہ بھی ہم تینوں چیزیں آپ کے کر دیں گے